ناکام وہ نہیں ہے اور ہلاک بننے والا وہ شخص نہیں جو گناہ پھر توبہ کرے بلکہ ہلاک بننے والا شخص وہ ہے جو کسی گناہگار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے کسی گناہگار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والا شخص وہ ہلاک ہوتا ہے گناہ کرنے والا ہلاک نہیں ہوتا برائی بن عازیب فرماتے ہیں نبی اللہ تعالیٰ کہ وہ نہیں ہلاک ہوئے جس نے گناہ کیا وہ تو استغفار سے نجات پالے گا ہلاک وہ شخص ہوگا جو کسی گناہگار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر جن لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مزاج نہیں ہوتا ان کے اندر سے اللہ کی طرف سے معافی کا بھی یقین نکل جاتا ہے سنو بیان سے جو آپس ہیں جسرے کو معاف نہیں کرتے وہ گناہ کرنے والے کو مایوس کر لیتے ہیں اس لیے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم نہیں کریں گے تو وہ ارحم الرحمن کے رحمت کی امید کیسے رکھیں گے کیونکہ آپس میں ایک دوسرے پر جو رحم کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت کا ایک حصہ ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت کا ایک حصہ ہے جس کی ویسے مخلوق مخلوق پر حلکہ سوما حصہ ہے جس کی ویسے مخلوق مخلوق پر رحم کر دیتے ہیں تو میں نے اعرض کیا کیونکہ جو لوگ آپ کے جسے کو معاف نہیں کرتے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتے ہیں ان کا یعنی انداز تربیت ہی ایسا ہوتا ہے ان کا انداز تربیت ہی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والا گناہ کر کے مغفرت اور رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرنے والے کو اتنی امید دلاتے اتنی امید دلاتے رحمت کی کہ اس کو یقین ہو جاتا اللہ مجھے معاف کر دینے والے ایک بڑے میاں جن کی بھویں ان کی آنکھ اوپر گل پڑی تھی بڑا بھی کے وجہ سے انہوں نے آکے عائد کیا کہ میں نے پوری زندگی کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں اس کو میں نے نہ کیا ہو اور میں نے بڑی بڑا دیا کی ہیں اللہ سے عائد کرتا تھا توڑتا تھا عائد کرتا تھا توڑتا تھا آپ نے کہا ہے بڑی میاں سے اسلام لائے ہو دکا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بیت کے لائے نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بزرز کے رسول ہیں آپ نے فرمایا تیرے ہی اس گواہی دینے پر اللہ نے تیرے سارے گناہ ابھی معاف کر دی اور بڑی میاں اللہ اکبر بڑی میاں خوشی خوشی اٹھتے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے جا رہے تھے اس لئے فرما دے ہیں کہ کسی گناہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ کر ہاں اللہ کے رحمت سے کافر مایوس ہے مسلمان اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جو کلمہ سب سے زیادہ امید والا ہے وہ کافر کے پاس نہیں جب کافر کے پاس سب سے بڑی امید کا کلمہ نہیں تو اللہ کے رحمت کی امید کیسے کہ سکتا اِنَّهُ دَایَ يَسُور مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمِ الْقَافِرُونَ اتنا یقین تھا یاقب علیہ السلام کو اجیزو کی راکسی کا کہ اتنے مدت کے بعد یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رحمت سے کافرین مایوس ہو سکتا مایوس نہیں سمجھے اتنا یقین تھا یاقب علیہ السلام کو عزیو کی راکسی کا کہ اگر خان بھی ہوئے ہوتے تو اللہ واپس لاتے اگر خان بھی ہوئے ہوتے تو اللہ واپس لاتے اتنا یقین تھا یاقب علیہ السلام کو جیزو کی راکسی اتنا یقین کہ خان بھی ہوئے ہوتے اللہ واپس لاتے اس لئے اللہ کی رحمت سے استفادہ اور اس کی رحمت سے فائدہ یقین والے ہی اٹھا سکتا ہے جنلہ اگر ہم تمید ہوتی ہے نا وہ گناہ کے طرف اتنی اتنا لپکڑ نہیں جاتے جتنا گناہ کرنے کے بعد رحمت کی طرف لپکتے ہیں جتنی رغبت سے وہ رحمت گناہ کرتے ہیں نا اس سے زیادہ رغبت سے اللہ کی رحمت کی طرف بڑھتے ہیں اس لئے فرمایا کہ کسی کو اس کے کسی بھی گناہ سے کسی گناہ کرنے پر اللہ کے رحمت سے اس کو مایوس مکتر ہو سنو فرماتے بہر رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے پاس ایک عورت آئی اس نے کہا اے ابو حریرہ یا اللہ کیا میری تبعی گنجائش ہے میں نے زنہ کیا ہے اور اس زنہ سے بچہ ہوا اور میں نے بچے کو قتل کرنے فرماتے بہر رضی اللہ تعالیٰ کہ میں اس عورت سے کہا کہ نہیں نہیں تیری آنکھیں کبھی چھنڈی نہ ہوں تیری آنکھیں کبھی چھنڈی نہ ہوں اور تیری توبہ تو قبول ہو نہیں سکتی بس اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت بچاری حالاتک کو پکارتی ہوئی حسد کرتی ہوئی حضورت فرماتے ہیں کہ میں نے حضورت اللہ سے مرحل نماز پڑھی صبح کی اور میں نے عورت کی ساری بات آپ کو بتائی اور جب اس عورت کو میں نے جواب کیا وہ بھی آپ کو بتایا آپ بھی باسم سے فرمایا اے ابو حریرہ تم نے بہت ہی برا کہا بہت ہی برا کہا جو کچھ کہا بہت ہی غلط کہا اے ابو حریرہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی وَالَّذِينَ لَا يَدْوُنَا مَعَ اللَّهِ إِلَا حَنْعَقَدْ وَلَا يَقْنَسِلَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمِنْ يَفْعَدْ ذَالِ بِحَلْقَى السَّامَةِ يُضْعَفْ لَا وَذَابِهُ بِالْقَيَامَتِ قَيَامَتِ وَيَخْلُ فِيهِ مُعَانَا اِلَّا مَنْ تَعَوَ وَعَامَنَا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا یہ آئیت یہ بڑی جو لئے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں بکار دے اور جھوٹی گواہی نہیں لیتے آیت میں ہے کہ وہ وہ لوگ جو گناہ کر کے اللہ تعالی سے سچی دوبار کر لیتے ہیں چنانچہ میں تو وہاں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیت اس عورت کو پڑھ کر سنائی تو وہ عورت کو یہ آیت سنتے ہی سے دنے گر گئی اور کہنے لگی تمام تعریفوں سے اللہ کے لئے ہیں جس نے میرے لئے اس گناہ سے پچاؤ کا راستہ نکال دیا ایک روایت میں ہے کہ یہ عورت حلافت کو پکار کی ہوئی چلی گئی اور کہہ رہی تھی ہائے افسوس کیا یہ حسن جہنم میں جلنے کیلئے پیدا کیا گیا تھا فرماتے ہیں عورت رضی اللہ تعالی کہ جب عورت چلی گئی آپ کے پاس سے جب یہ آپ کے پاس سے گئے فرماتے کو تلاش کیا وہ عورت کہیں نہ ملی بہت تلاش کیا حبری راضی وہ عورت آئی دوبارہ ابو عورت یہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو ساری بات سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے تو اس عورت کو بتایا وہ عورت سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرے لئے میرے گناہ سے بچاؤ کا راستہ نکال دیا چنانچہ اس نے ایک باندھی آزاد کی اور اس کے ساتھ اس کے بیدے کو بھی آزاد کیا اپنی توبہ کی خوشی اور اللہ سے صحیح توبہ کی ایک عورت میں ہے کنی بھی آیت نازل ہوئی وَالشُعَرَاءُ وَالتَّبِعُمُ الْغَابُونَ یہ شُعَرَاء تو سر پھرو گئے امام ہوتے ہیں تو شُعَرَاءِ صحابہ حسین بن صحابی عبداللہ بن رواحہ تعالی بن مالک ایرکرز میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے آئے اور یہ کہا کہ اللہ جانتے ہیں کہ ہم سب شُعَرَاء ہیں اور یہ آیت نازل ہو گئی ہے آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنایا کہ اگلی آیت بھی تو پڑھو شُعَائیں ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور عمالِ صالحہ کریں فرمایا کہ شُعَرَاء تم تو ہو لیکن تم وہ لوگ ہو جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور نیک عمال کرتے ہیں فرمایا کہ تم لوگ ہو وہ اور وہ جو اللہ سے ذکر قصر سے کرتے ہیں فرمایا کہ تم لوگ ہو اور وہ جو ظلم کیے جانے کے بعد مدد کیے جاتے ہو کہ تم وہ لوگ ہو عطا ابن صاحب کہتے ہیں کہ پہلی پہلے دن جو میں نے پہچانہ اضہمانی نبی لیلہ کو میں نے دیکھا کہ ایک بڑھ آدمی نے یہ سر اور دھاڑی سفید ہو چکی ہے ایک اضہے پر سوار ہیں اور ایک جنازے کی پیچھے چلے جا رہے ہیں میں نے سنا وہ فرما رہے تھے مجھ سے بیان کیا ہے فرما امن فلانے جو اس نے سنا ہے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ جو سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں اور جو آدمی اللہ سے ملنے کو نا پسند کرتا ہے اللہ اسے ملنے کو نا پسند کرتا ہے چنانچہ صحابہ یہ سن کر رونے لگے کہ ہم تو بہت سے ہیں اسے کوئی جو موت کو پسند نہیں کرتے کہ موت تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے ہم موت کو پسند نہیں کرتے تو صحابہ رونے لگے کہ ہم کیوں کہ موت کو پسند نہیں کرتے تو اللہ ابھی ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے پوچھا آپ نے صحابہ سے کیوں رو رہے ہو صحابہ نے حج کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو موت کو برا سمجھتے ہیں موت کو برا سمجھتے ہیں فرمایا نہیں بات یہ نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب موت قریب آ جاتی ہے اور سکرات شروع ہو جاتی ہے اس وقت میں اس وقت کا اعتبار ہے کہ اس وقت آدمی اللہ سے مننا پسند کرتا ہے جب موت قبطریب آ جاتا ہے تو آدمی اللہ سے مننا پسند کرتا ہے پھر آیت اللہ علیہ وسلم اور جب کسی بندے کو خوشتہ بھی سنائی جاتی ہے اللہ سے ملاقات کی تو اللہ تو بندہ اللہ سے مننے کو پسند کرتا ہے اور اللہ ازمال بندے سے ملاقات کو اس سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے اور جب کسی کو عذاب کی دھنکی دی جاتی ہے کہ جو جانے والے ہیں اور گمراہ ہیں کہ ان کے لئے جہنم میں گرم پانی کی مہمانی ہے خوشتہ بانی کی اور جہنم میں جنہ ہے جب اے سے کافر کو اور مشرق کو جہنم کی عذاب کی خبر سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ سے مننے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالی بھی اس سے مننے سے اس سے بھی زیادہ ناپسند کرماتے ہیں یعنی مومین اس کی مہت بہت خریب آتا ہے تو پھر وہ تو مقذبین میں سے اور جنت کی نعمہ جنہم ہوتا ہے جب اس کے نعمہ دے خوشتہ بھی دی جاتی ہے موت کے وقت وہ اللہ سے مننا چاہتا ہے اللہ اس سے مننا چاہتا ہے اور جب کافر کو اس سے عذاب کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے مننے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالی اس سے مننے کو اس زیادہ ناپسند کرتا ہے موسیقا